ایسا ہی ہو رہا ہے کچھ گرمیت رام رحیم کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ گرمیت رام رحیم کا کتنا بڑا پرباو ہے جس کا فائدہ ہر راجنیتک پارٹیاں سمیں سمیں پر لیتی رہی ہیں کیا ہے کہ پنزاب چناؤں سے پہلے ان کو فرلو ملا تھا تب وہ زمانت پر باہر آئے اور انہیں زیٹ پلس کٹیگری کا سرکشہ دے دیا گیا پھر اب ہریانہ میں پنچائت چناؤں ہیں اور آدم پروپ چناؤں ہیں اس سے پہلے پھر ان کو پیرول مل گیا اور اب یہ ستسنگ کر رہا ہے یہ ستسنگ ورچول چل رہا ہے جس میں بیجے پی کے تمام نیتہ حاضری لگا رہا ہے ڈیپوٹی ایس پیکر اڈبیر گنگوہ نے اپنے پریوار کے ساتھ ستسنگ میں حصہ لیا اور انہیں پرم پتہ بول دیا کہ پرم پتہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں کب آپ سکچات درسن دیں گے یہ میرا سو بھاگ گے رہا کہ دیرہ بننے کے سمیں میرا زنم ہوا بیجے پی کے اور نہیں تھا کرنال کی رینو بالا گپتہ انہوں نے تو گرمیت رام رحم کو پتہ زیبی بول کر سمبودت کیا اور بتایا کہ آپ سے پریڑ نہ لے کریں سوکستہ کا کاریاں آگے بڑھ رہا ہے ہاں جی یہ کرنال سے لکھے آیا ہے میر رینو بالا جی آگے ہیں تو اگر پوسیبل ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بیٹا ہاں کرنال بڑھو کرو تیرہی آسرا آگے آبا پیٹا جی میر رینو بالا گپتہ کرنا سے بات کر رہی ہاں بیٹا کروائی دن دن ستگرو تیرہی آسرا آہ آشرا بیٹا بہت سواگت بیٹا جی پیٹا جی آپ کا آشروات بنا رہے جی بیٹا اور پہلے تو اب اس کو لے کر جب سوال ہو رہا ہے تو بی جے پی کے جو چھوٹے نیتا ہے وہ نیال ہے اور کانون منتری کا حوالہ دے رہا ہے لیکن جب کانون منتری سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ بول رہا ہے کہ وہ ان کا ادھیکار ہے کہ کوئی بھی قیدی پیرول لے سکتا ہے لیکن پیرول چناؤں کو دیکھتے ہوئے کیوں مل رہا ہے اس کو لے کر سوال کھڑے ہو رہا ہے لیکن یہاں بھی پکشی پاٹیاں بھی چھوٹے جب بھوپیندر سنگھ ہودہ سے پوچھا گیا تو بھوپیندر سنگھ ہودہ نے جواب دیا کہ یہ لوگ کا نیزی آستہ ہے کون کس سے ملتا ہے کس کے پرتی آستہ رکھتا ہے وہ اس کی چوئیس ہے انہوں نے کوئی ٹپڑی کرنے سے منا کر دی بیجے پی کے قانون منتری رنجیت چوٹالا بھی یہی بھاسا بول رہا ہے کہ ہر کسی کا ساروزینک زیون ہوتا ہے وہاں کون کس سے مل رہا ہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لیکن اسے چناؤ سے جوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے جو کی سب کچھ ہو رہا ہے چناؤ کو دیکھتے ہوئے اب گرمیت رام رہیم کو بار بار زمانت ملنے کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہا ہے گروہ دوارہ پربندہ کمیٹی کے ادھیاکچ ہرجندر سنگھ دھامی نے ایک ہٹر سرکار کے اوپر حملہ بولا ہے کہ ایک ہتیا اور ریپ کا آروپی جس نے زگن نے اپراد کیا ہے اس کو بار بار زمانت دیا جارہا ہے سیکھی وقت جو اپنی سزا بھی پوری کر چکے ہیں اور ان کو ریہا نہیں کیا جارہا ہے تو یہ تو رہا گرمیت رام رہیم سے زڑا ہوا معاملہ آپ کو یاد ہوگا جب گرمیت رام رہیم کو گرپتار کیا گیا تھا تو ان کے سمرد کو پہ ہریانہ کی کھٹر سرکار نہیں گولی چل گئی تھی لیکن ابھی چناؤ ہے اس کا راج نیتی کے فائدہ لینا ہے تو ہر چناؤ سے پہلے گرمیت رام رہیم کو باہر نکالا جارہا اور بیجے پی کے لوگ حاضری لگا رہا ہے دوسرا معاملہ ہے سیوراز پاٹیل سے زڑا ہوا سیوراز پاٹیل جو پورو گریہ منتری ہے آپ کو یاد ہوگا 2611 کے بعد انہیں استیپادینا پڑا تھا انہوں نے قرآن کی طولہ بھاگوات گیتہ سے کر دی ہے جو پہلے خود سن لیجی کہا جاتا ہے کہ اسلام دھرم کے اندر جہاد کی بہت چرچہ ہی ہے اب یہ جو سب کچھ پارلیمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں وہ جہاد کو لے کر کام نہیں کر رہے ہیں ہم ہم ویچار کو لے کر کام کر رہے ہیں اور جہاد کی بات بھی کبھی کب آ جاتی ہے جہاد کی بات تب آ جاتی ہے جبکہ سارے من کے اندر سوچھ ویچار ہونے کے بعد بھی اگر اس پرکار سے کام کرنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی وہ سمجھتا نہیں ہے وہ نہیں کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اگر شکتی کا اوپیوک کرنے کا ہے تو وہ کرنا چاہیے اور وہ صرف قرآن شریف کے اندر نہیں ہے وہ مہا بھارت کے اندر مہا بھارت کے اندر جو گیتا کا جو بھاگ ہے اس کے اندر بھی شریف کرنے کی ارجن کو بھی جہاد کی بات ہی کہتے ہیں اور یہ صرف یہ جو بات ہے وہ صرف یہ قرآن شریف میں اور گیتا کے اندر ہے ایسا نہیں ہے مگر جو کرشن لوگوں نے لکھا ہے اسے کرشنے بھی لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ I have come here not to establish people but I have come here with sword also اب ان کے ساتھ سمجھے یہ ہے کہ انہوں نے نہ قرآن پڑھی ہے نہ گیتا پڑھی ہے اگر پڑھی ہوتی تو اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہوتے رہی بات زہاد کی تو اس کے اوپر کاؤپی رائٹ ایک ہی کمیونٹی کی ہے جو کہ آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن ان کی معنی تو بھگوان کشن نے ارجن کو زہاد کی سکھا دیتی یہ کتنا بڑا ہندو دھرم کے ساتھ مزاک ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر چیمپین لکھ جل رہی ہے کہ کون کتنا بڑا ہندو دروہی جس میں ساری پارٹیا ایک سے بڑھ کر ایک بیان دے رہی ہے اور سب کا آلٹی میٹ گول ہے ہندو دھرم کے اوپر چوڑ پہنچاؤ دوسری طرف تو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور سیکولاریزم ہے تو اس سیکولاریزم ہے ہندو دھرم کو گالی دینا سب سے سیپ کام بن گیا ہے زیادہ ہوگا تھوڑا بہت آلٹریز ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوگیا تو ٹرینڈ ہو گیا اس سے بھی زیادہ ہوگیا تو کہیں کوئی ایف آئی آر درج کرا دے گا اور آپ کو پھتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے اپرات کر کے لوگ باہر گھوم رہے ہیں تو ایف آئی آر ہونے سے ان کا کیا بھی گھڑ جائے گا لیکن وہی دوسری طرف کا ماملہ ہو تو پھر ان کے سر کو خطرہ ہو جائے گا جو کی آپ سنتے ہیں سر تن سے جدہ تو سر بچائے رکھیں گے تب ہی تو اس طرح کی بہیات بات کرتے رہیں گے جیسے کہ انہیتاؤں کا یہ فیشن بن گیا چلیے باقی زندہ رہیں تو پھر ملیں گا اور ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے ملنہ زلنہ زائی رکھیں لیکن ہاں ماسٹر سٹروک وادی بلکل بھی رہا ہوں